انہوں نے یہ کہا حمد بیر صاحب نے کہ میرا پروگرام عمران خان بند ہی نہیں کر سکتا اس کی کیا جرت ہے میرا پروگرام تو بند کیا طاقتور علکھوں نے کسی اور نے حمد بیر نے اپنے مو سے یہ کلیم کیا اس آدمی نے ایسی مشکلات تعدہ کر دی تھی میرے لی میری جان ایک دن خطرے میں اسی شخص نے ڈالی تھی کم بسائل کے باوجود اس دور کے اندر مجھے اپنی سکیورٹی کو بھی انہینس کرنا پڑا لگ بگ تین ساڑھے تین مہینے تک میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں ٹریول نہیں کروا سکا وہ ایسا ٹائم تھا کہ میں اپنے اس گھٹنے کے اوپر پسٹل رکھتا تھا ایسے پکڑ کے اور اس آر سے گاڑی چلاتا تھا یہ ایسا ٹائم تھا میں نے گزارا اس آدمی کی وجہ سے ایسی عرکت کرنے کے بعد وہ بندہ شرمندہ بھی نہ ہو علاقے اس سے پہلے انہوں نے میرے بار میں ایک ٹویٹ کیا میں نے ان کو فون کیا میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا جی آپ کو اس بارے میں پتا ہے بات کا انہوں نے کہا جی نہیں میں نے کہا جی اصلی بات یہ ہے چلے میں اس کو ڈیلیٹ کر دے تو میں نے کہا یہ رہنے دے آپ وہ وقت گزر گیا وہ تکلیف بھی میں نے اٹھا لی لیکن وہ جو چوٹ ایک لگی ہے نا وہ میرے ساتھ ہی رہ گی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ان کے کارپریٹ انٹرسٹ اتنے بڑے بڑے ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اب یہ بیٹل لوز نہیں کرنا چاہتے میری جان ایک دن خطرے میں اسی شخص نے ڈالی تھی ایک پی ایم ایل این نے ایک میرا کلپ بنایا تھا جو ایک ڈیڑھ مہینے کے فرق سے تھا اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی تحریکہ لبیک کے خلاف کوئی توہیلیٹ سالت کے معاملے میں میرا کوئی موقع غلط ہے سیاکو سباک سے اٹھا کے ایک کوئی ادھر سے چیز اٹھائی ایک ادھر سے اٹھائی وہ عجیب و غریب طریقے سے ملائی اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایسے ہو گیا تھا میں نے اس کو پھر وی لاغ کے ادھر چیزوں کو بتایا تھا کہ ایکچلی یہ تو میں ساتھ ساتھ ہی ایک وی لاغ اب کی ہے ایک چار دن بعد کی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں اس دور میں میں وی لاغ ہی نہیں کرتا تھا تو وہ جو پی ایم ایل این نے اس کو بنایا اور انہوں نے ایدھر ادھر اس کو پھیلانے کی کوشش کی جب نہیں پھیلا تو حمد میر کو دیا گیا حمد میر نے اس کو ٹویٹ کر دیا مجھے صبح سے لے کے شام تک ستر دھمکیاں آئیں لگ بگ ستر کے قریب دھمکیاں آئیں ستر تک میں گنتا رہا اس کے بعد پھر میں نے کہی نہیں نہیں مجھے اتنی دھمکیاں آئیں کہ مجھے جان سے مار دیں گے یہ تک آیا کہ میرے بچوں کا سکول وہاں پہ ہے آپ کا گھر وہاں پہ ہے آپ کے بچے اس رستے سے جاتے ہیں ہم آگ لگا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مجھے افغانستان سے فون آنا شروع ہو گئے دھمکیوں کے یہ ایک آدمی کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے میں اس ٹائم پہ لگ بگ تین ساڑھے تین مہینے تک میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں ٹریول نہیں کروا سکا کہ میری وجہ سے ان کے اوپر حملانا ہو جائے وہ ایسا ٹائم تھا کہ میں اپنے اس کو اٹھنے کے اوپر پسٹل رکھتا تھا ایسے پکڑ کے اور اس آر سے گاڑی چلاتا تھا یہ ایسا ٹائم تھا میں نے گزارا اس آدمی کی وجہ سے کہ ابھی کوئی مولوی جو رستے میں مجھے ایسا کوئی بھلیے کے لوگ نظر آتے تھے مجھے رکھتا تھا یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں گے مجھے اپنی کم بسائل کے باوجود اس دور کے اندر مجھے اپنی سکیورٹی کو بھی انہائنس کرنا پڑا اس آدمی نے ایسی مشکلات پیدا کر دی تھی میرے لی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسی عرکت کرنے کے بعد وہ بندہ شرمندہ بھی نہ ہو علاقہ اس سے پہلے انہوں نے میرے بارے میں ایک ٹویٹ کیا میں نے ان کو فون کیا میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا جی آپ کو اس بارے میں پتا ہے بات کا انہوں نے کہا جی نہیں میں نے کہا جی اصلی بات یہ ہے چلیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں نہیں ہوں ایک ٹیلی فون کال پہ ہوں مجھے پوچھ لی جائے گا اور انہوں نے میرے سے وعدہ کیا میرے صاحب نے کہ وہ ہندہ پوچھیں گے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ٹیریبل لکھ کے وہ ٹویٹ ایکچلی وہ وقت گزر گیا وہ وقت گزر گیا وہ تقلیف بھی میں نے اٹھا لی لیکن وہ جو چوٹ ایک لگی ہے نا وہ میرے ساتھ ہی رہے گی اب اس کا مدعبہ کیسے ہوگا تو یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی جان کیسے خطرے میں ڈال رہے ہیں یعنی ابھی عمران خان کے بارے میں پی ٹی وی کے اوپر بقاعدہ چلائے گیا اور اس میں یہ اس طرح کا وہ بنایا گیا تاثر کے جیدے خدا نہ خواہد تھا یہ بندہ کو جالی نبوت کا دعویٰ کر دے گا اور ان ساروں نے سوشل میڈیا میں اٹھا گیا اس کو ڈالنا شروع کر دیا یہ ہم کیا کر رہے تھے کیا احسن اقبال کے بادو پہ گولی لگی پورے پاکستان نے مضمت نہیں کی کیا اس کی عمران خان نے خود مضمت نہیں کی کیا اس کی شیخ حرشید نے مضمت نہیں کی سب نے کی تھی لیکن یہاں یہ لوگ مذات بنایا ہوئے انہوں نے کہ جی وہ گمراہ کر رہے ہیں دین کے خلاف جا رہے ہیں توہینیں مذہب لگا دی کسی کے اوپر نائنٹی فائف سی کے وہ گدمے ہو رہے ہیں یہ ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ان کے کوپریٹ انٹرسٹ اتنے بڑے بڑے ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اب یہ بیٹر لوس نہیں کرنا چاہتے آپ کبھروں میں اس کریں گے آپ کی فائل بن جائے گی سوشل میڈیا کے نامیں کچھ اس کے اوپر کام کر رہا ہوں میں ایک نیا موڈل اپنے طور پر لے کر آ رہا ہوں لیکن وہ نوٹ فور ایوری ون لیکن میں اپنے لیے ایک چیز تیار کر رہا ہوں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بنے گی تو ہم اس کو انٹرڈیوز کروائیں گے تاکہ کچھ حد تک جو کنٹرول ہے اس سے بھی ہم آوائیڈ کریں یعنی ہم جب بات کرتے ہیں اسرائیل کے بارے میں تو اس کو بہت وہ کڑا چیک لگاتے ہیں اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں تو بڑا کڑا چیک لگتا اس کے اوپر اور مختلف چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا پہ سختی ہوتی ہے ابھی تو ہمیں کولیٹیکل انوارمنٹ سے گزر ہے پاکستان کے بارے میں آپ جو مرضی بولے کوئی آپ کے بول نہیں ہوگا ازادی اظہار رائے کے لیے صحافیوں کی بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے اور کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو ہمیں اپنی اختلافات کے باوجود جب کسی دوسرے کو مار پڑے تو اسی طرح آواز اٹھانی چاہیے جیسے میں بھی اٹھاتا تھا ابھی ہمارے بہت سارے دوست انجوائے کرتے ہیں جب کوئی ہم میں سے گرفتار ہو جاتا ہے لیکن جب وہ ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا تو ہم نے اس پر پروٹیسٹ کیا تھا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بیانات جاری کیا تھے اس کو کنڈم کیا تھا اور یہی کرنا چاہیے جس دور میں یہ متی اللہ جان صاحب کے اوپر اٹھاک ہوا ان کو اٹھا لیا گیا شام تک ان کو پھرایا گیا شام کو چھوڑ دیا گیا ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی میں نے اس میں وی لاغ کیا تھا اور میں نے رسپونسیبل ٹھہ رہا تھا اس گورنمنٹ کو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی کہ یہ اگر ایک صحافی محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے پھر جب ایک بچے کو گھر کے اندر کو اس کے مارا تھا اس کا نظریاتی نکتہ نظر سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے اس کو میر سے ہو سکتا ہے لیکن میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ آکے کو گھر میں کو اس کے یہ کرے جب افسار عالم کو گولی لگی تھی تو تب میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ادارے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کلیم کرتی ہیں کہ دنیا کے نمبر ون ہیں وہ لوگ وہ لوگ اگر اس بندے کو نہیں پکڑ سکتے جس نے افسار عالم پہ گولی چلائی ہے تو پھر یہ الزام اپنے اوپر ہی لگا رہا ہے اسی میں ان کی عزت ہے کہ اگر افسار عالم پہ گولی چلا کے ایک آدمی اسلام آباد کو اس پوش ایڈیا سے نکل کے گائب ہو جاتا ہے اور پاکستان کی ایجنسیوں پہ الزام آتا ہے اور وہ اس آدمی کو پکڑ نہیں سکتی تو پھر الزام ہی اپنے اوپر لے لیں یہ زیادہ اچھی بات ہے تو اس لیول پہ املک تنقید کرتے ہیں بات کرتے ہیں حامد میر کے معاملے میں جب حامد میر کا پروگرام بند ہوا تو مجھے اختلاف تھا جو باتیں انہوں نے کی تھی لیکن حامد میر نے اپنے موں سے یہ کلیم کیا اپنے موں سے اور انہوں نے یہ کہا حامد میر صاحب نے کہ میرا پروگرام عمران خان بند ہی نہیں کر سکتا اس کی کیا جرت ہے میرا پروگرام تو بند کیا طاقتور ہلکوں نے کسی اور نے اور جب ان سے ڈیل ہو گئی تو کہنا شروع ہو گئے کہ میرا پروگرام بند کیا عمران خان نے ان کے ملینز کے اندر فالور ہیں ٹویٹر کے اوپر ایک آدمی کے آپ کسی کی جان سے تو نہیں گھیل سکتے اور جب ان سے یہ پوچھا گیا سینئر صحافی بیٹھے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا ملین کو مار دے گا کوئی اس کے اوپر عملہ کر دے گا خدا ناقاس تھا یہ تو کوئی بھی کسی کو یعنی وہ ایک شہر ہے بڑا اچھا کہتے ہیں کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی کو بھی کوئی بھی الزام لگا کے قتل کر دے اور بعد میں آپ کہہ جئے وہ گلتی ہو گئی یا ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا یا ہمیں پتہ نہیں چلا وہ تو آج کے رسول تھا تو آمد میر سے جب پوچھا تو وہ نے آس کے ٹھال دی